شکال آج اسی جمعے کے تو ہنو پتا ہے کہ گروہ صاحب دے پیل نپ دے ہوئی اسی کمانگے کہ اسی اتحاس بیک دے راجستان دے وچ تو انو تصویران بکھائی ہیں تاس ہی آج راوت سر دے وچ پہنچے ہیں وہ ہی اتحاس دے ہوئی میں کہوں گا کہ بہت عجیز نے راجپوری صاحب انہوں نے پہنچے ہیں تو ہنو ملونے ہیں راجپوری صاحب انہوں نے بڑے ودیہ انسان نے میں تو انہوں نے تھوڑا داست دیا کہ یہ جڑا ہے نظر پشکڑ ہے نظر پچھلا پینڈا مورجان ڈسے کھان ہے سنگریہ دے لاغے ٹیچر ریٹائر نے ایچھے بطور ٹیچر ایچھے آئے پھر ایچھے بس گے سو کلہ باتا پا آم کلہ باتا کرانگے راجپوری صاحب سبتہ پہلا تھا میں نویے دست دے راجپوری نام کیوں نے بیادتا ہے سسریگال جی آپ جیدہ سواگت ہے جی میرے کٹیہ تھے راجپوری نامتا جی میرا تخلص ہے میں جد لکھنا شروع کریسی چوتھی پانج میں پڑھ دا سی میں گیت لکھ کر کے بھال سواج سنو ہوں دا ساڑے گرو جی جو ہندے سی تیچھر ہندے سی تکھلص نام رکھنا چھئی دا کوئی نو کوئی اپنام رکھنا چھئی دا جن میں انہاں دنہاں چل دا ہوں دا سی آسرت جاپوری اندر جیت حسن پوری تے اے احجے آپ راپ دے شینا دین لوگ نام رکھ دے وہ میں نے کہاں دے بھائی تم ہی نام رکھ میں کہا جی تسی درسو وہ کہاں ایک چت جا چڑے ہوا ہے گیت نام تے توں راجبوری نام رکھ رہے وہ پھر میں رکھ کے کہی گیت لکھے تے وہ بڑے چنگے رکھے بس پھر ادو باد ہے جب پھٹ بیٹھ گیا باڑے سارے لوگ کانوں میرا اسلی نام روپ سنگھ تا پتہ نہیں پر راجبوری نو جو روڑ جانے راجبوری سارا اگلی لیا بھی جانے ہیں میں جی 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 اس کر کے جی روپ سنگھ جی اسی اتحاس بیکھ دے ہوئے جمیں آئے ہیں سانو پتہ لگیا کہ ایک تھوڑے اس نگردے وچھ بھی دسم پتہ آئے ہیں ریتھ انہوں کوئی جان کری جی جی ایتھے راج پریوار ستھاپیت سیگا جی انیس سو پچھونجا تو بعد جدو راج ختم ہوگے دے سجاد ہوکے تے ادو باد راجیان دا راج سینٹر گورنمنٹ سے چلے گیا نا تا ادو پیلا راج چل دے رہے ہیں بہت پیڑیاں ایتھے انہی پیڑیاں نے راج کریا پندر بھی سدی تو لے کے تے ایتھوں دے جو آخری رانی جی سی کے انہیں تسویرہ میں ریناڑ ہے آخری راجہ دی ترم پتنی تو وہ ساہتے کار سی رانی لکشمی کماری چونڈاوت رانی لکشمی کماری چونڈاوت انگریج جی تے راجستانی ساہتے جی بہت بڑا نام ہے انہوں نے چاڑی کتاب باں لکھی ہوں یہ سی وہ بڑی بدوان سی تے میں نے بڑا سنے رکھ دے سی میری کتاب باں دی بھومی کا بھی انہوں نے لکھی ہے تے انہوں نے ہی سیدھا میں نے دسیا کہ بھی ساڑے بڑے بڑے رہے ہیں دے سامیں ستارہ سو ست دے سامیں اکٹوبر میں انہیں چھے گروہ گوبین سنگھ جی اتھے آئے ڈنگل پاشا چھے لکھیاں پہیاں کھیاں کاغز ہے جو بہی بھاٹ لوگ لکھے گئے ہیں انہوں نے کہ بھی او نہ دے ہو ہے ساڑے پڑھن دچتہ ہوں دا نہیں لیکن پرمپرہ گت روپ ساڑے پروار چھے دسیا جاندہ ہے کہ بھی گروہ گوبین سنگھ جی راجہ لکھدیر سنگھ دے سامیں ایتھے ستارہ سو ساتھ چھے راوت سر آئے تے چار دن رہے ٹاپ دی پارتے رہے وہ پھر ورطانت چھے جائیے جو گروہ ساو تلوانڈی ساو تو چل دے یعنی اوڈدو بھی ہور پیچھے جائیے جو آرنگ جے گجر جاندہ ہے تو اس دے بیٹیاں ستہ سنگرش چل دا ہے بھی گدی دے کون بیٹھے گدی دے کون بیٹھے سارے پرابی ایک دو جنا لڑکے آپ بیٹھنا چاہوں دے سی تو مواجم نام دا جو اس دا بیٹا سی آرنگ جے اس نے گروہ گوبین سنگ جی تو مافی مانگ دے ہوئے آپ دے باپ دیاں بدیکیاں دی تے انہاں تو مدد بنگی سی جی میں مافی چاہنا ہے میرے باپ نے تسانو تنگ کریا لیکن تسی میری مدد کرو میں گدی دے بیٹھ سکا تھی گروہ صاحب نے اس نال کچھ سندیاں کرنے کوشش کری سی بھی ایک تا توں صوبہ سرہند سانو دیں گا تیری مدد اسی کر دنے اگر تُو گدی دے بیٹھیں گا تا او تُو دیں گا تے دجا ہندوانو تنگ نہیں کرایا جا ہوا سپیسل ٹیکس جے میں تیرا باپ لاؤندا سی او نہیں لائیں گا تے مندرانوں توں ٹائیں گا نہیں اس طرح دیاں کچھ او دے گلناں کھول لیاں وربلی اس نے ہاں کرتی تے پھر گروہ صاحب نے آپ دے تن سو لڑا کے کوڑسوار انہاں نو حکم کریا کیونکہ انہاں نال تلوانڈی رہن دے نہیں سی لیکن پھر آپ چو بلا کر تے او دی مدد واسطے پیجے آگرہ دے کوڑے پینڈچرز او تھے لڑائیاں ہوئیاں اوہ تھے انہی تارہ ہو گیا تے وہ موجب جدہ اوہ جت گیا گروہ صاحب دے سینک گئے ہونا دیں مدد اوہ جت گیا تے پھر گدی تے بیٹھا اس نے پھر گروہ صاحب نو باچ گدی تے بیٹھا جس دن اس نے وہ شپت گرین کردے اپنے دنے تلوانڈ جس دن وہ گدی تے بیٹھا اس دنوں خاص مہمان دے تا اورتے اس نے گروہ صاحب نو اتے بلوایا گروہ صاحب اس دے اس راج تل کوالے دن اتے آگرہ گئے اس نے بھی گروہ صاحب بہت مان سمان کرے دشالے پیٹھ کرے اور چیزیں دیتیاں تا گروہ صاحب نے اس چیزیں لے کے رکھ لیاں جدوں کے راج پرواران چے سروپا بھی دیتا ہے تو اس سے لہو پاؤ جو کس بھی پیٹھ کرے وہ پہننا ہندا ہے راجے دے سامنے انہا تا دب دب ہے جس پر گروہ صاحب اس نے گروہ صاحب نے پیج دے اس نے کچھ برا نہیں منایا اس نے گروہ صاحب نے گرلانکریاں بھی میری ناڑگینیاں تو وائدے پورے کر واجید کھان سب پہلا میں دےنا ہے اس نے اس دن دیتاال مطول شنو کرتی اس نے گلتی نہیں آیا ریا نہیں اس گلتی ہو اس نے کہا کہ واجید کھان کہ تا دے گروہ صاحب نے تین ہزار روپیہ ہر میں دے کر اس نے خرچہ دیا کر اس نے کتاباں میں لکھا ہے اس نے کتاباں میں لکھا ہے اس نے اتیاس دی کتاباں میں لکھا ہے کہ واجید کھان بندن کرتا کہ تا دے گروہ صاحب نے خرچے واسطے پیسے دیا کریں گا اس نے منظور بھی کر لیا لیکن وہ دروں واجید کھان ڈر گیا کہ بڑیاں نا کی اند ہے راجہ مراجہ نا کی پتا ہے کہ جاؤ نا دے من سے جججے وہ دے گروہ صاحب نے خرچے دے گروہ صاحب نے خرچے پھر میں نے پتا ہے کی حالت کریں گے میں نے بچے نا دے میں نے کتاباں میں لکھاں میں نے مگر مگر رندے سی وہ بھی پچھے چلے پھر مراتھاں دے گروہ صاحب نے خرچے مہاراستر گیا بادرشاہ اس نے گروہ صاحب نے دے گروہ صاحب نے دے گروہ صاحب نے لیکن مراتھاں شیبا جید پریوار وہ دے دین نہیں ہوئے انہ نے دوستی سویکار نہیں کری وہ دے نال لڑائی ہی رکھی انہوں دے گروہ صاحب جا رہا سی مہاراشتر گروہ صاحب نے سمجھ آر کر گیا اپا ساری اتھے گل کریں گروہ صاحب نے یہ لڑک سی کہ اے سندھیاں پوریاں کرواؤنیاں ہیں جڑیاں اس نے میرے نبائی دے کریا میں پورے کرواؤنیاں اس سے دباد دے گروہ صاحب نے کہاں دے گروہ صاحب میں بھی تیرے کوڑے اتھے ہوں گا مہاراشتر ہوں گا گروہ صاحب نے تو تلوانڈی صاحب تو چلے سرسا آئے مادو سنگھانا آئے اسنو تا سارا شرومنے کمیٹی دے ہو اس روٹ چاٹنو من دے پر جدہوں کو راج پتانا چپڑے نا اکٹوبر میں نے دکھا لیا ستارہہ سو ست دی ستارہہ سو ست اکٹوبر ستک اکٹوبر اکٹوبر میں نہو دے طریق نہیں آپا کہہ سکدے لیکن ستارہہ سو ست سی کیونکہ ستارہہ سو ست دے جولائی میں نے چھو رنگ جے مرے چھو رنگ جے مرے چھو رنگ جے ملے جو جلائی میں گر ستک ستمبر اکٹوبر چھا چنچار ملے جیتے ہیتے ہیں تعالی ، نا اکٹوبر چھو رنگ جے مرے پر میں نے دے جنہاں ستارہہ سوس ست جمارے اور ان کے دارے اس تو بات نہیں کھلے اس طرح ہیتے ہیتے جش تک گروہ sahب ایتھے سوس پر آیا لوکی میں آسے گئے کہ ہوتا تک گروہ خیل اللہ راج پتانے کئے اکال چل دے نیریاں چل دیاں سی ہریالی نام دی کوئی چیز نہیں سی کو درخت نہیں بچیا سکھ گے سارے کئی سالان تو مین ہی پیا سی جدہا راجستان چی مین ہی پیندے سی تی اونو پھر اکال ہو جاندے اپنے آپ ماندے سی لوگ دانیں فسل نہیں ہندی لوگ کی کرنے پکے مردی لوگ پانی آڑے پاس سے ندیاں دی کنارے چلے جاندے سی پنجاب چی جو ہون سردار بس دے ہونا دا جی سارے ہیں دا پی چھوکڑ دیکھی ہے راجستان چو ہی راجستان جیسل میر برکل برکل شاہ جاندے سی طریق جو cómo من لاکنه مار Islamic چر پاسzag جو بردکل بڑی تو وہ راجستان بنواد آ بڑی فاکتا راجستان چی سپس تیجنگ، صاحب ہ compartil ہے وہ جنشانہ سارے کچھ پاس سے دی بناغے کار دل کو پی چھوکڑ دستان پی stocks گروہ صاحب نے انہوں نے کوڑے کھولیا ہے کہ انہوں نے کوڑے بیچ باچکی کوڑا کریں گے لوگاں نے یہ سوچوں دی سی تو انہوں نے کچھ دیر تا ہی ہوتے مقابلہ ہویا تھے نیڑے پینڈ سی جسانہ جسانہ چھ ایک پینڈ دا مالک ایک تھکر سی اس نے کسی نے جا کے دسیا کے بھی تیرے اریے چھ بہر دے پردیسی بندی ہے انہوں نے کچھ لوٹ مار کر رہے ہیں تو اس نے آپ دے اپنے پہ جے آدمی تو آدمیوں نے بہا حفاظت اٹھے لیا کے آگے تا گروہ صاحب انہا دنچے جو تو آنال پور صاحب چھڑیا تا میلانچ یا بڑے کرانیاں دے گراہ بچ نہیں جاندے سی اچھا تو بس بار بیٹھ کر کے ہی ستسنگ کردے سی گلنمات کردے سی یا شامیانہ لگا لندے سی تمبول آ لندے سی تا کسی دے مہمان کرے جاکہ نہیں بڑھدے سی تو اتھے بھی وہ باہر ہی رہے گروہ ساہم نے کہا گروہ ساہم نے کہا گروہ ساہم نے کہا گروہ سنگھ جیدہا بہت نام سیفتر پارتی ہے تو چرچہ چلدی سی پوری کہ کہ نہ نالبڑی جیاتی اور انگزی بنے کری ہے نہ دے بچے دیواراں بچن کے شید کرتے ہیں یہ ہے جو ہندو ہم باستے کچھ کر رہے ہیں وہ سنگھ پہچاند لیا بڑا عدل مان کر رہا ہے گروہ ساہم نے شامنوں ساتسنگ کری اگلے دن آسا دیوار پاتھ کر رہا ہے پہچان کرے کتھا کری اتیہاس کے بارے جانکاریاں دیتیاں وہ رہا جا ہوتھو دا اس پینڈ دا بڑا پروابیت ہویا تو اس نے راوات سر دے اپنے پرپے دا جو پہشارے دا ہی راجہ سی لگدیر سنگھ اس نے سمچار پہ جا کے گروہ گروہ سنگھ جی آئے میرے کوڑے تو وہ آجا درشن کرلا یہ بی اتھو گلہ باتاں کر رہا ہے وہ بڑی گلہ چنگی کیمتی ہے تو انہیں ملے کے تو نیڑے جے بیٹھا ہے تو یہ تو کوڑی تے چڑھ کے راجہ وہ تھے گیا راوات سردہ راجہ لگدیر سنگھ جسانے گیا جسانے گیا جسانے جا کے گروہ صاحب نو ملیا گلہ باتاں کریاں جنہیں در باکی ہوتھے گروہ صاحب رہے انہیں ستسنگوں نے کیتی سنیاں تو اس تو بات جنہیں اخیرلا دن سے ہوتے گروہ صاحب نے اس نے آپ نے بینٹی کیتی کہ جی میرے راوات سر بھی چڑھنا پاؤں میری اچھا ہے کہ تسی میرے کر بھی آؤں تا گروہ صاحب نے اس نے ہاں کہہ دیتی کہ میں تیرے راوات سر آؤں گیسی وہ پھر اگیا آکے پہلنا آکے انتجام کرنے باستے پہلنا آگیا انہیں بھی کیونکہ انہیں پتہ سیدکان کرے جانے نہیں تو اس نے شامیانے لوا لے شامیانے لوا لے جدہوں نے گروہ صاحب آئے تو انہوں نے اتھونی سنگتوں نے لے کے آگے لوگا انہوں لے کے پندھانے لوگا انہوں بلوایا سی اس نے نیچتا انتے موتیاں دا تھاڑ لے کے نظرانے دے روپچ سواگت واسطے گروہ صاحب انہوں ملیا گروہ صاحب ایتھے بھی چار دن رہے اے راج کرانے دے خیات جو ہے ڈنگل باشا بچ پہ ہی ہے انہوں نے انہوں نے نہیں پتا کتھے پہ ہی ہے کسی کتاب بچ درج نہیں ہے پڑھنا بان بان کتہ سٹوڑان شٹ رکھیاں ہوسکتا ہے کتے ہو لب بھی سکتے ہیں سیاں کا کھاگی ہوئے اے بھی ہے لیکن انہوں نے پروارچ اے گل جرور چل دیا کنوے ہم دی رہے ہیں انہوں نے پروارچ رانی صاحب سی کہ آخری راجہ دی پتنی انہوں نے بیٹے ہیں کہ راجستان پولیس دے ڈی جی سی ڈی جی پی بلوادر سنگھ را تھوڑ انہوں نے جاپا گلواد کریے آہی گل او دہ رہون دے ہیں ٹھیک ہے بارتمان سے ہے جو ست پچ ست ست سال دے ہیں ٹھیک ہے جو بھی جدو اپا آجا کے گل کر دی ہیں بڑی شرد آنال اکھان نیویاں کر دیا تو انہوں نے پرسنگ سنو دے ہیں اور بڑی انہوں نے دی شرد ہے رانی صاحب نے گرو صاحب تے لگ دی سنگ دے ملن دی ایک پھوٹو بنوائی کسی چیتر کارتو دس ہزار پی اچھ اچھا ہم داسکے کے بھی ہے اس طرح بنا یہ ساڑے پرکیاں دیا ہے گرو صاحب نے ساڑے پیٹا جو پیٹا ملدیا ہو پیٹا دیا ہو اس طرح بنا چیتر بنوائی کسی چیتر کارتو بچے مہتھو ہی رہی رانی صاحب نے کہ ہمارے بھی تو جو دادا پردادا ساسور میرے بڑے گرو صاحب نے اتھ ملایا ہو ملدیا ہو میں کہا جی میں نہیں کہہ سگدہ گرو صاحب ملا دے سی کھ نہیں ملا دے پر تسی چکر چنا پو کوئی اور تریقے پیٹا دیا ہے پیٹا دیا ہے پیٹا دیا ہے دنگ لے گیا بیواد نہیں وہ اتھے چار دنیا کے گرو صاحب نے ساسنکری اتھو بیدائی لے اتھو گئے پیٹا دیا ہے ناب کی طرح ناب کی طرح quem استطریبا فرانی صاحب آ fus Vall بدوان جاند بیدوانہ دی بڑی قدر کردے سی انہوں نے پچھا پنڈا جی انہوں نے پچھا کیسے تو ہوں بھی ایتھے کوئی بیدوان بندہ کون ہے تا پنڈا جی رہے کے دا نام آئے میں رہے نام نہیں ہونا دے یاد رہے ہونا دا نام شاید سریشن لال پنڈا جی ہے ہاں سر دے ہوں اس نے ہمارے گروہ ساو دے سمکالی بلکل ہون تک کھلاش پنڈا ہونا دے پروار دیا ہے کھلاش میرا دوست ہے وہ ملدہ رہے ہیں وہ کہتے بھی ساڑھے بجورگاں کوڑے پانچھی پیٹی پہلا ساڑھے بجورگاں کوڑ گروہ سا آئے ہاں جی اے گوشتھی کی تی بیدوانہ دی بڑی قدر کردے سی وہ بہت پرکانڈ بیدوان سی سانسکرد دے کشنلال جی تا گروہ ساہم نے انہوں نے آپ دے کھوڑوں دو گرند دے کہتے ہیں انہاں دے نال میری گل ہندی لیندی ہے پنڈا جی ہونے دے پروار چک خور ہوئے کہ پرلاد دت پنڈا جی او ساڑے سکولاں دے افسر سی گے او اتیاز کار چی ہونے دے نوہر کا اتیاز نام دی کتاب لکھی ہے او اس بچ بھی آج اکر لکھے نوہر کا اتیاز بہت بڑا گرنت ہے پرانہ نوہر کی میں بسیا نوہر جڑا ہے ایک کوروان پانڈبانتوں بھی پرانا ہے اچھا جی شہر سرسواتی ندی اس دیکھ کے نارے تے بس دی چل دی سی کدے نوہر سرسواتی ندی ندی کدے اتھو دی سرسواتی ندی بیندی رہی ہے چلی ہو پاڑا تو مرمالے تو چلی ہوئی کراچھی جا کے تے سمندر چی گردی سی او اے ہائیو دا روٹ سی اتھو دی چل دی سی ہونو ناڑی رہ گی گر رہ گیا او تھوڑی تار رہ گی خریف جاہو دی چلی آتی سرسواتی ندی بیندی بلکل 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 ٹھیک ہے تو ایتا مطلب بہت صحابت ہوند ہے کہ ایتا ہوندی ندی کے دے بھگ دیسی تو گروہ صاحب نے انہوں نے گرانت دیتے انہوں نے پھر پندہ جی نے پھلا جی نے میں نوں بھی دسیا کہ ساڑے کرے گرانت پہ ہیں پھر میں آ سارے برطان جیلا میں سنوں دس رہا ہے اے میں اجیت اکھوارچ پہ جا ہندی تے پنجابی دے سنسکر نامی چھپیا او تھو کوئی سوڑے ورگا جی گیاسو بندہ آیا میں نے ملیا میں نے آج گلدہ سیو کہنا کی سچی گل ہے یہ خوارچ لکھی ہے میں نے کہا جی بھی میں سچ چوٹتا شاوید نہیں کر سکتا لیکن سنن سنائی ہے نوار تسی جاؤ پھر وہ نوار گے اونا چون ایک گرانت ہو ہو مانگ کے لے گے کہ بھی میں نے دےو میں دی پرمانکتہ کروں گا کہ گروہ صاحب دے آتادہ لکھے کہ نہیں یا کی ہے دی بچ کی ہے اوہ برناڈ لے گے اوہ پندہ جی دی میں نے آجے تک بھی ہنوہ پندہ جی دے آنے بچ کی ہے اوہ سان دادہ توتایا کہ کوئی گروپ کرتوں گی کہیں کہ کھے ہیں کہ ہنوہ پندہ پیدا بچ کی تا ہنوہ پندہ مڈکیں ہنوہ دیتا سی اوہ نے قیناتے بھی ٹھیک ہے کسی کامشنا اوہ ڈیکھے لگنے ویسے دا بڑا سمال کے رکھ دے ہنوہ پندہ اوہ رکھے ہو کچھ پڑ کننے ہو اچھا ہنوہ نے لیمنیشن کر رکھے تھے گاہنوں خراب نہ ہو گئے صدیہ ہو گیا اس طرح دا ایتی آج راوت صلی اللہ جڑ دا ہے اسی یہ چونیاں کہ اس دا جو ہے نا اگے جا کے پرچار ہو گئے کہ گروہ صاحب راوت صلی اللہ علیہ وسلم شرومنی کمیٹی یا ہور جو بھی سنستامہ روٹ چارٹ گروہ صاحب دا ناندیر صاحب جاندے ویڈے دا بناؤں دے وہ جرور راوت صلی اللہ علیہ وسلم بچی جکر کرنے جیڑا تسی آج سنکی آئے ہوں ساوا صاحب اتیاس بھی پپڑ تے جنڈ تے سپ تے او چی جان اس تیم گروہ صاحب جدو اتھوں دی گروہ صاحب گئے ہیں نورتوں نورتوں بعد کبوتر صاحب علی کٹنا عبیدوانہ دے کرے مل کر کے پنجے سنگھ ناڑ کوڑے اگے گروہ صاحب دا کوڑا پچھے ہونا دے اینڈنڈیاں بھی تھی چل دے باجرے دے خیت سی ہوتے ایدرباج رہا ہوں دے برانی ایریا بھیڑے ایک جمیندار آدمی کسان آدمی کھیت بیٹھا سی آو دی چگی چومپٹی بنا کر کے او روٹی کھان دی تیاری سی گا روٹی ہو دی آئی دو باجرے دے بڑے بڑے روٹ آئے او روٹی کھان دی تیاری سی او دنڈی کولدی سی گروہ صاحب جان لگے تو اس نے وہی ہوای دیتی آج ہو جی ماپرشو پوزن چھکلو گروہ صاحب نے ایس طرح کہنے ہیں گروہ صاحب نے باجرے دی روٹی اس تو پہلاں کھا دے دیکھیں نی سی کھا دی نی سی او در پنجاب جتا ہونلا نی سی باجرے دی روٹی یہ دا سی ماری ماری جرور کھانے تو او دنو تو لے تھوڑی تھوڑی باجرے دی روٹی گروہ صاحب نے کھا دی او تے کس در رک کے گلہ ماتا کیتیاں اس جگہ تے باج پندو سیا سارنو والی ڈانی وہ جڑا چودری کھت رو کھاڑی کردہ وہ بھی سارن جاتی دے ٹھیک ہے تے اس جگہ پندو سیا پھر جو دو سکھانوں پتہ لگیا گروہ صاحب نے تھے لنگر چھکے تھوڑا بات چھکے تو پھر لنگر سار گردوارا دی بیلڈنگ ہو تھے بانگی پچھے جے کٹنا بھی ہوگی سی اس گردواری آتما سنگ جی ممیرہ آلے سیوہ کرواری سی بانگی پچھے سال بیٹا گجرگیا گرگی سی بیلڈر بے گیا ساید ساری چھتی ڈی پیس ہوتے انہ نے ناما پریوک رہی بنا گردر بنا ساریے چھتی چیز انہ نے اتھے بنایا جس کھانے ہی کامیابے ہوتے پتہ نہیں کی کل ہوگی سمیٹم خراب ہوگی کچھ بھی ہے اس تو پتہ جدو سابا ساب گے پانی انہ نے مانگیا گروہ صاحب نے پانی تے لگی سی تو اتھے لوگ کہیں دے پانی تے سڈیاں کھان چوی مک گیا جی رو رو کے تے دا بارہ سال ہوگی کار پہ رہے پانی نہیں گا پر وہ لوگ توڑ رکھ دے آئی چیزیں متیرے ایدر ہندے دے دے متیرے کئی سال تک رہے ہیں متیرہ اچھا سمال کے رکھ لیا جائے نا متیرے نو تکری سال تے نہیں وہ خراب ہندہ تے پانی ان دے وہ لوڑ پوری کردنے دے پانی اندے دے پانی اندے دے 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 ایک بندے رہے ہیں اندے دے دے مدیرہ لیا جیتا تے پھر گروہ صاحب نے کہا ابھی جس دن ایس جنڈ نو اے پپل ٹکلو گا اوہ کار تے ساپا دید ساری کانی چل دی ہے اس دن اے تے ہمالے دا پانی آوگا ہمالے دا پانی آوگا اس دن ہم تلگی ہوگی ہے ایسی گل ہے لیکن سئی گل ہے یہ بالکل سچ ہوگی جس دن او جنڈ بالکل سک کے ڈگ پیا اوہ تھے ساوہ لفٹ کنال نیر دا پانی پہنچ گیا اسے دن اسے دن بالکل سچ ہوئی پہ بشوانی ہونا دی اوہ ساتھ لوگی تریا تو چلیا پانی اے اندرہ گندی نیر ویج دیا کے کھوڈاں پینڈا ہے تھے کھوڈاں اوہ کھوڈاں تو نیر دی اوہ برانچ پکڑی ہوئی ہے میں آسارا برطانت لیکھ کر کے راجستان دے مکھے منتری نے پتر لکھیا کہ جی ایسے نیر دا نام تس ہی گرو گوبین سنگھ مائنر کر دیو کیونکہ انہاں نے وردان ناڑی تا گیا ہے پانی اے سبب بنے آئے تے اسنو تس ہی گرو گوبین سنگھ دے نام تے پڑھاؤ نا پھر انہاں نے واپس میں نیروں لیٹر دیتا ہے میرے کوڑے پی آئے پیجیا میرے کوڑے کہ آپ کا پتر سنچائی وی واغ کو بیج دیا گیا ہے اچیت کاروائی کے لیے آپ سچیو سنچائی واغ سے سمپرک کریں بس آدمی دے نام تے اس نیر دا نام کر دیتا جو دوں کو تین سو سال خال سے دین آر تین سو سال گرو دین آر تین سو سال جو مہم چل رہی سی انیس سو نینانمی چھ اس دین اس ٹیم میں لکھا سی بیجی جگہ 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 جتے جتے بھی انہاں چرن پہ لوگوں دے نام تے اس جگہ دا نام کر رہے ہیں نیر دا بھی کرنا سہید ہے لیکن نہیں ہو سکیا پانی اے جرور پہنچ گیا بلکل صحیح گل ہے بہت جا دا نی ہے پانی لیکن پین دے پانی دے سمسیا نہیں رہی تے تے پیوٹے کھیتی ہون دی ہے درپ سسٹم نال ہو رہے ہیں تے پھر بہت ہی ہو گیا نا بلکل بلکل نا اے سریے دے پیننا دے لوگ میرے دوست ہیں مل دے رہنے میں جاننا ہونے پروگراما چاہ جائیے ساوہ تو لے کے پچی کلومیٹر دور تک بارہ کو کہن دے دیسی بارہ کو تک کھدے کالنی پہا ساوہ دے آسے پاس سے پچی کلومیٹر دور تک کھدے کالنی پہا براندی آریہ ہے می پوچے چینام پھی پوچے کھان پھی جو گے دانے جرور ہو جاندے ہیں بلکل وہ وہ لوگ کو یہ ستا ہے کہ وہ شخص میں باردان ہے ہے یہ بڑی سرد ہے آجو جکر کرے سی جی ہے کہ ساماجی تنتر سنو پریشانیاں کر دے یا کچھ نہیں کر دے وہ لوگ تا بڑی سردہ رکھ دے گروہ کر پر تھی صبح صبح ہر جاتی دے لوگ وہ مطلب تکنا ہوں شردہ لونہاں آسفہ لنگر دی سوا کرنیا یا پانی پیون دیا یا حوار ہے وہ لوگ لوگتا جئے گئر شخص لوگ ہیں وہ بڑ چٹ کر پانگ لنے مہتر صاحب ہمیں بہت ہر سال لگ بہت ایک پروگرام کرنا جانا ہے وہ بڑا مانگ دیا جی گروہ کرنے ایسا ایتھے اپا واقسائے جی جی جڑا راوت سر دے وچہ گروہ سا بھائی وہ کوئی ستان بنایا پھر ایتھے کیا حجے پھر نہیں کوئی ہو جا ہو سکتا ایک گروہ ساہب دائی بردان مان لیے کہ او سے تاپ دے کناری تی گروہ کرنے اچھا بڑے ہوئے جڑی تاپ دے آکے رکھے اچھا جو سپنے پھرilant کچھ مینے پھر وچی ہلSD dragging آسے پاس پھنگے میں پھر کاب جا ہوجستام پھلاڈ میں بیس سام پھندی تیز ہوتی rounds مالک ملک مولنے اچھے پاسے پھنگا پھنگے پھنگے میں پھنگے میں کیا ہے اسے پاسے پاسی دے Performedzę بھی pursuedتے آپزیں invest کرنے پھنگے پھنگے繹 سار جاہے ہیں اسے پاسیوں پانی کٹھا ہوگی اتھے رڈ کے آجے پھرنا شپڑ جرور بنایا جاندہ سی پھر اوڈ بچو پانی کٹھا ہوجے اوڈ راب سر ایس طرح بسایا سی اوہ ہی بساو وٹ جڑی ہے ہونے جی کا جنجال ہوگی ہے ہونے سیم دا پانی آگیا ہونے پانی نکڑ دا نبرسات بھی تھوڑی دو گناہ پرسات ہوجے ساڈا راب سر دوبن دیستی جا جاندہ بجار چپانی پرکے کھڑ جنبار نکڑو تھا ہی نہیں انہی میں رہ گیا اسے پاس اچھا ہے تو اے ٹاپ جڑی سی گی بہت بڑی ٹاپ سی ہر جاتیاں دے اس ٹاپ دے کنارے تھے خوب بنائے ہوئے سی اڈوڑی جاتیاں جاتی بھائی چھ جاتی بے بستہ راجستان چھ بہت زیادہ رہی ہے پرانی رہی ہے ہجی بھی چلی ہیں دیئے اس ٹاپ جاتیاں جاتیاں ساکری نکڑ جیسے پرس آرہ نکڑ کے اعلی آپ جاندے ہیں که اے ٹاپ آری ہے جاتی بھائی چھکا ہے بھی جاندے ہیں تو جب ہل کیزت دیئے ہیں کہ اسے ٹاپ جاندے ہیں پنجاب دے ہیں لیکن ہور جلیان چککینے کی ہائے بھی جاندے ہیں عندما رہی ساڈے ہیں جلدان ڈاکری ناکری لگ جن دیے دلیت جاتی ہیں تو وہ پھر آئے کی دست دے اسے لوگ پانی پیاس سے نوں پانی نہیں پیاؤں دے مردہ ہوئے اکسیڈنٹ ٹڑھا تھے پانی پانی مانگ رہے تھے کسی کو پانی ہے تو پہلا پچھو تری جادگی ہے اگر وہ چھوٹی جادہ ہے تو پانی نہیں پیان دے پانی میں پچھے جے گیا ایک گل میرے آم جیڑے لوگ سی میرے بیتر انہوں نے ایک گل دسی کہنا ساڑھے آریے دے بچے ہے گا حالے بھی شورتگڑتوں گاں جے پا جائے تروں پچھے ہمیں جیسید ہے کیا ہمیں گیدے ہیں جیسے ٹائم ہمیں گے کچھ جیسے ٹائم ہوں سیدھا کوئی ضرورت ہوا ہے نہیں مطلب اتھے ہو جاتی بچے مطابق خوب بنی سی تے بہت بڑی ٹاو سی تے ٹی پاال سی کیونکہ پٹ پٹ کے لوگوں کا شرمدان کر کے کہیں ہنار پٹ پٹ کے ہی تے ٹو پٹھانے پٹوں کی پہلاں ملائیہیں اس پاال تی گرو سابا آکے بیٹھے تاوڈی پال تھی انہ دباس تھی تینٹ لگیا سی تلہ تاوڈی پال ہوں گیا ہے مٹی کٹ کٹ کے باہر بنائی سٹھی جاندی وہ بڑی ٹاوڈی پال تھی اس کر کے بہت دور دور دہری ہے چکشن وہ پہلی ہوئی سی تاوڈی پال تے ہو سکتا گرو صاحب دہ ہی وردان ریا کہ وہ تاوڈی پال تک جرور ہندی ہوگی تے اوڈھ کناری تے سنگھ سوا گردوارا ایتھے بھنیا ہویا ہے تے جو تاوڈی چیزا پرچار ہویا ہے تے بڑی ساری تصویر بنا کے اوڈ سے تصویر جڑی گرو صاحب دے لکھ دیر سنگھ دے ملن دے تصویر رانی صاحب نے بنوائی سی اوہو تصویر دے پھوٹو کوپی کر کے تے گرو کچھ لگی ہوئی ہے تھلے جڑا برطاندھ لکھیا وہ میں ہی لکھ کر دیتا سی بھی اس طرح آئی سی کے تے گرو صاحب وہ تھے لکھے باہر تو آنڈی سنگت جنہوں پتا ہے وہ آکے ویدے بھی ہے جنہاں نہیں پتا ہوتھے آکے پتا ہے اچھا یار سن تو پتے نہیں سی گرو صاحب رابو صاحب پرچار نہیں ہویا جی کمکہ اکتا راستان دے کھولے ریت کوئی کمیٹی نہیں رہی ہاں شرومنی کمیٹی نہیں تھے انہا واجب نہیں سمجھیا جاتا تے جڑا گرو صاحب آئی رائے وہ اسے گروکار بسے ہویا بڑکل بلکل بڑکل بڑیا سونی عارت بنی ہوئی ہے اور اتھے قریب دو سو کر سکھاں دے گئے دو سو کر دے گئے ہاں لوکل چھو آسے پاس سے پنڈنا چھو کیونکہ اتھے پانی بہت سالان تو آیا ہویا ہے جتھے جتھے پانی ہندہ ہے اتھے اتھے سکھ کسان جاندے ہیں تے کافی سالان تو ہاں قریب سو سال تو بھی بد سمیں تو اتھے کچھ کر آئے ہوئے ہیں پھر ہڑی ہڑی ہور بھی آگے پھر اتھے بس کے رہن لگے تو وہ سیوہ سمال بہت بدیاں کر دے گئے اچھا اچھا نگرکیرتن ہوں دے گرو گواند سنگھ جی دے ہی جنم دے آڑا اچھے خاص طورتیں منایا جاندے ہیں کادم منایا جاندے ہیں وہ سپوسہ دے ستمی اچھے جرو ملو آم ہوں دے اچھا آم ہوں دے ٹھیک اس ٹائم نگرکیرتن وگیرہ کر دے نگرکیرتن ہوں پانچار سال ہوگے کڑن لاغ گے شہر دے لوگ نگرکیرتن میں بڑے شامل ہوں دے گیرسکھ لوگ بھی انتظام کر دے ہیں کوئی سنے لنگر جلے بھی اندل آتا گوچا پہ ہوں دے دودھ پہ ہوں دے اس طرح دجھے لوگ ہی اس دی بیوستہ کر دے ہیں اے انتظام ہے دے ہندو اسے کے پائچہ رہے ہیں جب بہت بڑی ہے مسلمان لوگ بھی بڑا بڑچت کے مدد کر دے ہیں جیسے طرح دے ہیں ہماری شونینوں خیرد گوچا ہمارے گوچا ٹھلوسپی بہت 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 جدا ہمارے گوچا ٹھلوسپی خیالک سوچہ ٹھلوسپی جی جے اس پانچار گروکار جویں خیالک سنگھتہ ہمیں ہندہ لوگ کھانو پتہ ہندہ سنگتا جاندی ہیں ہم نے پرچلت ہے جی آپ نے دیکھو دمدما صاحب ہے ہم نے جامرسل صاحب ہے نادیر صاحب ہے لوگ سنگتا ہوتے دیکھو کنی پیڑ ہے کنی سنگتا جاندی ہے دمدما صاحب تو بعد شاید ہی کوئی گردوارا ہے جا رہا ہوئے جبیں جا دا رونکہ رہنی ہے ہون جبیں دمدما صاحب چھ رہنی ہے تو وہ آخری روٹ رہا نادیر صاحب جاندی ہے رشتے میں کافی جگہ ہوں دی ہے جی میں نرائینا دا جکرہ چل رہا ہے نرائینا پندہ جی میں رجلے چھے دادو دیال پگت ہویا ہے دادو چھیک ہے جی وہ بھی کافی مشہور رہا ہے دادو دا پنت چل دا اس دے نام تے جی میں کبیر پنت چل دا کبیری کبیر پنت کبیر پنت تھی لوگ اسنو من دے پاو سارو دے شاگیرد ہوگی وہ بھی دادو دے بھی ہے دادو دا جو آخری ستھان ہے وہ دادو دی جو کبر بنی ہوئی ہے وہ نرائینا پندہ ہے جب میر جلے چھے جب میر جلے چھے نرائینا پندہ ہے تا گروہ صاحب آپ دے روٹ روٹ نو چھڑ کے پاس سے جا کے بھی اس نرائینا پند چھے گئے وہ کنک روٹ تو پاس سے ڈاگر چھے جب او دنو جا رہے سی نا دے نو تو اس تو الگ جائد ہے پاس سے ہٹنا پندہ ہے تا گروہ صاحب اتھے پس سے پس کرنو جدو جاندے سی پس کرنو جاندے سی پس کرنو جاندے پس کرنو جاندے ہیں تا مان لو بھی ہے جے پورتو گئے ہیں تا پس کرنو جاندے ہو تے وہ مین روٹ جو ہون ہے اس تو ہٹ کے دو 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 تے جگہ بھی ہے پس کرنو جاندے ہو سکتا ہے اس سے روڑتے ہیں ہو سکتا ہے گروہ صاحب آئین ڈی کے او بھی ہو سکتا ہے بھی نکھ دی سی دو سٹیپ آئین گئے ہون پر اے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دادو دی مشہوری سنکے اس جگہ دی او مشہوریوں نے سنی تے اتھے جیارت کرن واشتے اتھے جا کے دیکھن واشتے جاندے ہو سکتا ہے کہ گروہ صاحب نے اپنا تیر چکایا ہوتا دی کورتے ہیں تو سنگا نے اتراج کریا کہ جی تسی کسی چک دے ہی پرماتما تو گھنا تو ایک گجر چکے بندے دی کورتے تسی چکے ہوں تو گروہ صاحب نے کہا بدوان کدر کیتی ہے میں بدوان نو نمسکار کیتی ہے دادو دوارہ دادو دوارہ جو میں آپاں گرو دوارہ کہنے ہیں وہ دادو دوارہ کہنے ہیں تو بہت شاندار میں درشن کریا اس جگہ دے میں اتراج گیا بہت سال پہلاں نکالا ہے کوئی پہنٹی چاری سال پہلاں نکالا ہے تو کسی جتھے میں رکیا آئیسی دے وہ کراڑے کہنے ہیں ایتھے گر دوارہ بھی ہے راتنوں کہنے ہیں باغڑی پروارہ سارا ہی باغڑی ہے نیڑے تیرے اتھے اتھو دا کوئی سینکڑوں کو دور کوئی سکھا نہ کر رہے نہیں اچھا جی ایتھے گر دوارہ میں کہا جی میں دیکھنا چاونا میں نے ایک کوٹھا اس نے ایک کوٹھا اس نے بہت ساندر بیلڈنگ اس کوٹھا سی باغڑی بولنوالا بندہ ہوتھے سیوہ سمال کردہ سی انہوں نے پنجابی نہیں ہوتی سی انہوں نے پنجابی نہیں ہوتی سی پس وہ سیوہ سمال کردہ سی پھر میں پچھا بھی گروہ تو وہ دست سے گروہ سابہ شکریہ تو وہ دینے ایک بیلڈنگ ایک بھی کامرہ بندہ بندہ شکریہ بندہ بندہ انہوں نے دینے بندہ دینے پورا آئے کر کے ہونے بننا شروع ہو گیا وہ ٹکانے نہیں جا ترہو تھے وہ تھی ودد کریئے وہ تھی ہون روٹ پہن لاکھیا مطلق حد شنگت نے کیتے ہیں وہ اتیاشک جگہ بن گئے بھی گروہ صاحب دے چلنے تھے پیس ہیں وہ ہڈے ہڈے جگہ دا ہڈے لگ پتہ لگتا نرائنا گئے سی تھی 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 وہ سیکر بھی گئے سی گئے دولپور بھی گئے سی گئے رکھن کی جدوں جدہوں گروہ صاحب ایتھو جاندے ہیں تے جاپور تک اپنا پتے ہیں نا نا ساہاوہ صاحب تو جاپور دا ڈسٹنس کافی ہے وہ بچارے کوئی ستانے ہیں جرور سکر ہوں دا جمی راستے جا سکر دے لوگ کانے میں نے دسیا سکر مطلب او تھو ٹائیسو کلومیٹر جاپور ہوا سکر دوں ایتھو ایتھو ساہاوہ صاحب توں ٹائیسو تنسو ہوا تو آج بچارے جے سکر پیندے ہیں سکر جی بھی جرور کتے گروہ صاحب روکے ہوں گے وہ بھالب کھا کے بھی چلے جاندے سی جتھے میں انہوں نے پتہ لگ دا نا بھی ایتھو ایتھے کوئی تیاشی جگہ آ رہی ہے جو میں کولایت ہے کتر ایتھر تا رہ گیا ساوا اور کولایت رہ گیا ایتھر بھی کنے کنی کولایت صاحب تین جائے بھی گروہ صاحب جل چڑھنا پہیا گروہ نانک دیو جی بھی ہوتے گئے کولایت بھی گئے ایک ایک چیز تا ہو رہا ہے روک سنگ جی جب پاہ اتحاس بھی کیے جتھے جتھے پاسشاہ پہلے گئے اتھے یا تا اس تو بعد دس میں پاسشاہ گئے یا پھر سنگ جڑے ہوئے ہو گئے جب میں ہونے پاں گل کریے کہ برشنڈے سوری فرمانگردی گل لہوں دیے کہ دس میں پاسشاہ پٹنیر ایدھا نام سنکرنسی ہے اے پٹنیر کے لئے دے نام دیا باتیاں دا بنایا ہوئے جیڑے دراکت سنلے کسے ٹائم سکھا سنگھ مہتاب سنگھ رک دیا ہے اس سے دراکت سنلے کہن دیا کہ گروہ ساپ بیٹھے ہیں تاہیی دکھو سکھا سنگھ مہتاب سنگھ باچ ہوئے باچ ہوئے وہ تو چال دیا تھے انہوں نے کوئی رکھنی ملیا باہت سی گئے پر اتھے کیوں رکھے کہ دوسرے پر دوسرے کیوں گیتی کیوں گیتی کھو پویتر ستان ہو گیا آپ نے آپ خیچ کے لئے ہیں آپ نے آپ کے لئے ہیں وہ نے چاندی رکھے دیا ہے انہوں نے کف دنٹیاں سنیاں ہوں دیا ہے ایک دو جے دے موچ اور سنیاں ہوں دیاں گرلہ بھی اتھے بیٹھے شی آجتے ایتھے گروہ ساپ بähتے آجتے 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 جاڈے کرتی آجتے اس نے اس ٹائم دے اپنے مابرشی جاگ گروہ صاحب تاہاں جتھے کتے بھی یہ ہندو تیرتھ مشہور جگہ ہے جتھے کوئی تپ کر رہے ہیں مونین رشی وہ تھی جرور جاندے اچھا انا میں ایک ایک چیز دہ بھی پرچار کرنا چاہوں گا گا گروہ صاحب کو لائیت گئی ہے بکہ نے دیکھوڑ گئی ہے تاہاں وہ کوڑی جگہ ہے سمراتھل دورہ وشنویاں دی جگہ ہے سمراتھل دورہ دورہ جگہ ہے مقام پنڈا ہے کہ کوڑی مقام نام اس پنڈا دا تھی وہ تھے انہاں دا اتیاس جڑ دا ہے وشنوی سماج دا کہ انہاں دے گروہ جو ہے ماہ پرشی جو ہے انہاں دے پہلے ہوئے وہ تب بھگوان کہندے ہیں تاہے وہ گروہ نانک دیو جی دے سمکالین سی ہاں گروہ نانک دیو جی تو کچھ سال بڑے سی اچھا تو اس ٹیم سے بہت مشہور سی بڑا پرچار کر دے سی شک شامہ وہ ہی جو گروہ نانک صاحب دی ہیں ٹھیک ہے وہ ہی شک شاہو دے سی تے اس تو جے دس پندرہ کو دور گروہ نانک صاحب جے آئے ہوئے ہے تو جرور انہاں نو ملے ہونگے بلکہ ہو مشہور سی لیکن اس چیدہ جکر کتی نہیں ہوتا جکر نہیں آرہا نا تا اس سماج ملدہ بھی گروہ نانک دیو جی نال جمبا جی جمبیشور جی دی ملاقات ہوئی نا اپنے سماج چوندہ ہے کوئی کسی تے آسکار نہیں اس گلتہ نہیں لیکن لیکن میرے منگ چاں اندر اک کھٹکا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا گروہ صاحب تا جرور جاندے ہوں دے سی سوکو دور پینڈا پا لیندے سی کسی نو اس طرح جگہ باشتے ہیں بھی ایتھے تپ کیتے ہیں ایتھے کپل مونی نے تپ کرے تے اتھے چلیے کولایا تھے اس سے باشتے گی تے کوڑے دس کلومیٹر تے جہے وہ جگہ ہے تے وہ رہ رہن مہابرش تے جرور گئے ہوں پر پھر جکر نہیں ملیا کتے پر سمبب ہے سمبب ہے پاڑھے تے پاڑھے تے کوئی ستری نہیں ملدا جتھو جوڑے جاوے گلوں اچھا بھیوڑنا دے گرانتھا جو بشنوی سمائے دے گرانتھا جو کتے ملدا ہوئے پر جوڑ سکتا ہے ابھی پریہ ورنوں سمالکے رکھنا پہلا پانی جیو ہے گروہ ساوڈی بانیچ ہے پاڑھے پیٹا ماتاتہ ہوتا اس طرح دے گران پانی پیٹا ماتاتہ ہوتا اس چیزیں پرکرتی دے بارے چھنے ہیں پرکرتی دے بارے چھنے جامبہ جی کر دیسی ہے جرور انہ دے ملاقات ہوئی ہوگی پر اس دے کوئی پرمان نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت نہیں تا پاہو شنو کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ سچی ہے سمبب ہے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں تچھے کبیروں تو سی یہ ملاقات ہوئی ہے ساڑے راجبوری صاحب نے جو بھی سان دسیاں ہسی گوستی پرچول کرندی کوشش کریں گے ہو سکتے ہیں جو انہیں دسیاں سمبب ہو جے یہ سمبب ہوندہ تک آپ دے آپ چھے بہت ایک وڈی جڑی ہے سکسسفل ہو سکتے ہیں تو ہڈا سارے ہیں بہت شکریہ تسی آپ دا حکیمتی سما دیکھا اس بیڑی انہوں دیکھا جے تسی ایس دے سبندت بہت شکریہ کچھ جان کاری اور